دوستو بہت دن ہو گئے میں نے آپ کو کوئی کورونا کی اپ ڈیٹ نہیں دیے کورونا ہمارے دیش کے اندر ہے بھی یا پھر نکل لیا پہلی فرصت میں پہلی فلائٹ سے پاکستان کو اوہ سوری پاکستان کا نام میں ہر بات میں لے آتا ہوں گودی میڈیا کی طرح کیا کروں اثر تو آنا ہی ہے تھوڑا بہت ویسے آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ اب دیش کے اندر شاید کورونا ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارا دیش کا میڈیا اس وقت کسانوں کو نیائے دلانے میں دن رات بہنت کر رہا ہے کسانوں کی آئے دوگنی کرنے میں صبح شام ایک کی ہوئے ہیں تو شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ ہمارے دیش کے اندر سے کورونا ختم ہو گیا ہے کیونکہ میڈیا کے دوارہ ہی آپ لوگوں کو پتہ جلتا ہے کہ ہمارے دیش میں کتنے کیس ہو گئے کیا چل آئے کورونا کو لے کر تو فیلال میڈیا تو ہمارا بیچارہ بہت زیادہ میند کر رہا ہے کسانوں کو نیائے دلانے میں اس لئے آپ تک رپورٹ نہیں پہنچاتا ہوگا تو آئیے میں پہنچا دیتا ہوں ان کا کام میں کر دیتا ہوں تو دیکھیں ہمارے دیش کے اندر کورونا کوویڈ نائنٹین آیا تھا سب سے پہلے اس کے بعد کورونا روپ بدل کر بریٹین والا کورونا آیا تھا جب بریٹین والا ایک نیا کورونا آیا تھا تو اس کے بعد کافی ہڑکم سامجھ گیا تھا ابھی دو مہینے پہلے بھی کہ بھائی لگتا ہے پھر سے 2021 میں کورونا اپنا کہر برپائے گا اور لوگ ڈاؤن لگ جائے گا فیلال اس نئے کورونا کا زیادہ اثر نہیں ہوا تھا لیکن اب دو اور ویریانٹ کورونا کے آ چکے ہیں ہمارے دیش کے اندر ایک افریقی ویریانٹ اور ایک برازیل کا ویریانٹ افریقی ویریانٹ کے چار مریض ہمارے دیش کے اندر ہیں اور برازیل کے ویریانٹ کا ایک مریض اپنے دیش کے اندر ہیں افریقہ سے چار لوگ آئے تھے تو کہا جا رہا ہے کہ افریقہ میں ایک نیا ویریانٹ آیا ہے جو بریٹین والے نئے کورونا سے بھی الگ ہے کوویٹ 19 الگ تھا بریٹین کا ویریانٹ الگ تھا ابھی افریقہ کا ویریانٹ الگ ہے سسورہ کورونا نہیں ہو گیا اچھے داری ناغین ہو گئی بار بار روپ بدل کر ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے تو فیلال افریقی ویریانٹ کے چار مریض اپنے دیش کے اندر ہیں جو افریقہ سے آئے تھے اور ایک برازیل کا مریض ہے برازیل بارے بیریانٹ کا اب اس کو لے کر ہمارے دیش کے اندر کافی زیادہ سطرکتہ بڑھتی جا رہی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیس پھر سے بڑھنے لگے ہیں تو انہی بڑھتے ہوئے کیسوں کو لے کر ایک بار پھر سے راجی سرکاریں الیٹ پر آ گئی ہیں مہاراست سرکار ادھا تھاکرے سرکار نے باقاعدہ چیتابنی جاری کر دی ہے کہ اگر آپ نے ماسک نہیں لگایا دوگس کی دوری نہیں اپنائی سارے کورونا کے نیموں کو نہیں اپنایا تو لوگ ڈاؤن کے لیے تیار رہیں لوگ ڈاؤن کبھی بھی لگ سکتا ہے اگر آپ نے ان نیموں کا پالن نہیں کیا کیونکہ مہاراست کے اندر کیس بہت تیزی کے ساتھ اب بڑھڑا شروع ہو چکے ہیں تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے پہلے مہاراست کے اپنے مکھے منتری نے کہا تھا کہ لوگ ڈاؤن کے لیے تیار رہے ہیں اب خود مکھے منتری ادب تھاکری نے یہ کہا ہے جو شب سے نا کے مکھے منتری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے لیے تیار رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اگر زیادہ کیس بڑے تو مہاراست سرکار ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن لگا دیں ایک دو کمنٹ کل آئے تھے ویڈیو پر کہ بائیس فروری سے کہ لوگ ڈاؤن لگ رہا ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہیں پر بھی لوگ ڈاؤن کی ایسی خبر نہیں ہے کہ اس تاریخ سے لوگ ڈاؤن لگے گا بھئی راج سرکاریں لگا دے آگے وہ کہا نہیں جا سکتا لیکن کوئی ایسی پکی خبر نہیں ہے کہ اس دن لوگ ڈاؤن لگے گا چلیے یہ کورونا اور لوگ ڈاؤن کی خبریں تو میں نے آپ کو سنا دی اور کسانوں کی خبریں تو ہمارا دیش کا مہان میڈیا آپ لوگوں تک پہنچائی رہا ہے کتنی محنت کر رہا ہے نیائے دلانے کے لیے کسانوں کی آئے دوگنی کرانے کے لیے ہمارا دیش کا دوگلا میڈیا آپ کو اچھے سے بتا رہا ہے دندات خبریں دے رہا ہے لیکن میں آپ کو جو اصلی خبریں ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا دیش کے اندر پیٹرول جو ہے تقریبا شتک مارنے بالا ہے راجستان کے اندر تو شتک مار بھی دیا ہے لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جہاں پر چناؤ ہے اسم ہوا گجرات ہوا یہاں پر پیٹرول کے دم تھوڑے تھوڑے سے راجی سرکاریں کم کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر چناؤ ہے تو ایسے میں اب لوگوں نے بابا رام دیب کو گھیل لیا ہے بابا رام دیب اور اسمرتی ایرانی جب یہ ستہ میں نہیں تھے بی جی بی پارٹی تو اسمرتی ایرانی دو روپے بڑھنے پر بھی دھرنا پردشن کرنے بیٹھ جاتی تھی بڑا حلہ گلہ کارٹی تھی ایک بار تو یہ سیلنڈر رہ کر روڈ پر نکل پڑی تھی لیکن اب ان کی خاموشی ہے بلکل ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب میں کیا جواب دوں ان کو کافی زیادہ ٹرول کر رہے ہیں اور بابا رام دیب تو اسی کو لے کر کانگریس کے ایک ورشت نیتا ششی ثرور نے کہا ایک ٹویٹ کیا یہ فوٹو شیئر کیا جس میں بابا جی الٹے لٹکے ہوئے ہیں بابا جی الٹے لٹے ہوئے ان کے سامنے ایک بار لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے نائنٹی روپیز پرٹی لٹر لیکن انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ اس تصویر کو اگر الٹا کر کے دیکھیں گے تو بابا کے نظریے سے آپ کو چھے روپے پرٹی لٹر لگے گا زیرو سکس نائنٹی کے زگا زیرو سکس لگے گا اگر آپ بابا کی طرح الٹے ہو کر دیکھیں گے تو ان کا سیدھا سیدھا نشانہ بابا رام دیب پرٹا جو جھاسا دے کر لوگوں کو بہکا رہے تھے چناؤ سے پہلے کہ آپ کو اتنے روپے تیل ملے گا آپ کو اتنے روپے لٹر تیل ملے گا اور آج تیل کے دام کہاں پر ہے اس پر ہمارا میڈیا کیوں بولے گا یہ کوئی مددھوڑی نہ ہوتے ہیں دیش کے میڈیا لگائے اپنے انہ داتا کو نیائے دلانے میں اسی میں لگائے ہمارا دیش کا میڈیا یہ مہگائی پٹرول کے باتیں کیا ہوتے ہیں تو سب کرتے ہی رہتے ہیں لیکن انہ داتاوں کی باتیں کرنے والا اصلی میڈیا کہہ لاتا ہے تو فیلال آج کی ریپورٹ اتنا ہی ملتے ہیں شام کو ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہم